دوہزار بیس کے بارے میں راہ دیتے ہوئے رکانے پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ عوام کو مہگائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا حکومت نے ارادے ظاہر کر دیئے موجودہ حکومت کا فوکس انتقامی کاروائی ہے سیلیکٹڈ حکومت سے چھائے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی اسے جانے پی ٹی اے رکانے پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ دوہزار بیس پی ٹی آئی کی کارکردگی کا سال ہے ہزار بیس پی ٹی آئی کی گرمنٹ گرمنٹ کی ڈیلیوری کا سال ہے اور انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں ہمارے بہت سارے عوام دوست پروجیکٹس جو ہیں انیشیٹیوز ہیں وہ گاؤنڈ پر آئیں گے اس میں ہاؤسنگ کا ہے ہمارا کلین گرین انیشیٹیو ہے اس کے علاوہ جو آپ کے احساس کے پروگرام میں بہت سارے یہ قوم کو حکومت نے توفہ دیا ہے تو برداشت کریں میری یہ دعا ہے کہ کہیں اور ایسے توفے نہ یہ دیتے رہیں اگر یہ ایسے توفے دیتے رہے تو کہیں عوام کا دل بھی ہو گیا تو توفہ دینے کا تو توفہ دیتے ہوئے گھر بھی دیں گے ایکانومک پوائنٹ آف ویو سے بلکل ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور ان گرمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو ان کا فوکس ہے وہ ایکانومی نہیں ہے ان کا فوکس ہے انتقامی کاروائی اس تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے اس تبدیلی میں سوائے مہنگائی سوائے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنے کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ آن گراؤنڈ انہیں کچھ اور دیا گیا ہے یہ اچھا ہوا کہ حکومت نے جو آئندہ کے ارادے ہیں پہلے ہی دین دو آزار بیس کے پہلے ہی دین پہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی ہے کہ ہمارے ارادہ یہ ہے کہ ہم عوام پہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈالیں گے یہ حکومت جو ہے یہ لائی گئی ہے یہ سیلیکٹڈ ہیں ان سے آپ کیوں اچھائی کے توقع کرتے ہیں اور جو لوگ لے کے آئیں انہیں بھی سوچنا چاہیے